اسرائیلی جوارہیت کا سلسلہ تین ماہ کسر جانے کے باوچود بھی جاری ہے اسرائیلی افواز نے وستی غزہ کے دیرال بلاخ میں الکسہ شہدہ سپتال پر ڈران حملہ کر دیا جس میں کئی مریضوں اور عملے کے افراد کا شہادت و کا خدشہ پیدا ہو گیا فلسطینی وزارت سہت کی جانب سے دیرال بلاخ میں اسرائیلی حملے میں اب تک آٹھ فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے جبکہ عالمی دارہ سہت نے چھ سو سے زائد مریضوں اور عملے کے لاپتہ ہونے کا خدشہ ظاہر کر گیا لبنانی مضاحمتی تنظیم حضباللہ نے اسرائیلی قصبِ المطلع کے نزدیک اسرائیلی فوجیوں پر مضائل حملہ کر دیا حملے میں ایک اسرائیلی ٹینک بھی تباہ کر دیا گیا جبکہ متعدد اسرائیلی فوجیوں کے حلاق اور زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں حضباللہ کے جانب سے جیل ہرمون کے اسرائیلی فضائی اڈے پر بھی باسٹھ راکٹ داغے گئے تھے جس کے بعد اسرائیلی علاقوں میں سائرن بجھ اٹھے حضباللہ کے تازہ حملوں کے بعد اسرائیلی میڈیا نے تصدیق کر دی ہے چپ جسٹس کے سربراہی میں تین رکھنی بینچ نے لیول پلینگ فیلڈ نافلنی کے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سمات کی چپ جسٹس کاسی فائزیسا نے کہا کہ تحریک انصاف کیا چاہتی ہے ان کے سو فیصد کاغساتی نامزد کی منظور ہو جائیں عدالت نے الیکشن کمیشن کے ریپورٹ پر جواب کے لیے پی ٹی آئی کو تین دن کی محلت دیتے ہوئے کیس کی سمات پندرہ جنوری تک ملت بھی کرتی نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکر نے کہا ہے کہ ان کے پاس ابھی تک ایسی کوئی معلومات نہیں کہ بانی پی ٹی آئی ذاتی طور پر نو بھئی کے واقعات میں ملوث ہیں حکومت کسی کی بھی بنے نگران حکومت کے پاس اسے حکومت منتقل کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں نو بھئی واقعات کے سزا پوری پارٹی نہیں صرف ذمہ داروں کو ملنے چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی مسئلہ نہیں باجور کی تحصیل مامون میں پولیس ٹرک کے قریب دھماکے سے پانچ اہلکار شہید اور دس افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق دھماکہ تحصیل مامون کے علاقے بیلٹ فرش پولیس گاڑی کے پاس ہوا پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکار ان صدات پولیو مہم ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے جا رہے تھے کیونکہ گاری دھماکے کی ذات میں آ گئی دھماکے کے زخمیوں کو خار اسپتال منتقل کر دیا گیا علاقے کا محاصرہ کر کے دہشتگرد اور ان کے سہولت کاروں کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وفاقی سیکیورٹری عمر حبید نے کہا ہے کہ پانچ جنوری کو استیفہ بھیجوایا تو چیف الیکشن کمیشنر نے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا سیکیورٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ انہیں ڈاکٹرز نے معمول کے مطابق کام کرنے کی بجائے علاج موالجہ کے دوران آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے بکمال شفقت استیفہ منظور نہیں کیا ملک بھر میں سردی کی لہر بڑھ قرار ہے میکمہ موسمیات نے بلوچستان میں کہیں بارش اور پہاڑوں پر برخ باری کی پیشکوئی کر دی میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ افغانستان سے مغربی سسٹم آج ملک میں داخل ہوگا جس کے بعد شمالی بلوچستان میں بارش اور برخ باری کا امکان ہے شریعت سردی کی لپیٹ میں آئے علاقوں میں درجہ حرارت مزید نیچے جانے کا امکان جبکہ سائبرین ہواوں کے رفتار میں اضافے کے باعث آج سے کراچی میں بھی سردی کی شدت بڑھے گی بنگلہ دیش کے عام انتخابات نے ایک بار پھر شیخ حسینہ واجد کی جماعت بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل کر کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگئی غیر ملکی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں اپوزیشن جماعتوں نے بائیکوٹ کیا جس کے بعد شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ نے بڑی کامیابی حاصل کی شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ نے تین سو کے ایوان میں سے دو سو بائس مشستیں حاصل کی جبکہ انتخابات میں کسی دوسری سیاسی جماعت کے بجائے آزاد امیدواروں نے بڑے پیمانے پر کامیابی سمیٹی ہے اور 63 مشستیں حاصل کی دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلنے والی کرونا کی نئی قسم جی این ون کے چار کیسز پاکستان میں بھی سامنے آگئے ترجمان وزارت سہت کا کہنا ہے کہ چاروں افراف میں ہلکے علامات تھی تاہم وہ بغیر کسی پیچیدگی کے صحتیاب ہو گئے ہیں نگران وزیر سہت نے بتایا کہ صورتحال کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے انٹرنیشنل ائرپورٹس اور تمام داخلی اور پارچی راستوں پر سکریننگ کا محسن نظام موجود ہے پیپس پارٹی کے شریک چیئرمن اور سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ الیکشن ہر صورت آٹھ فروری کو ہی ہونے چاہیے آصف علی زرداری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئین ہم نے بنایا ہے کسی اور نے نہیں یہ پنجاب میں چار سڑکیں بنا کر ہمیں نہ بتائیں یہ بتائیں کہ روزگار کتنوں کو دیا غربت ختم کرنے کا پلان پیپس پارٹی کے سوا کسی کے پاس نہیں سابق صدر نے کہا کہ جتنا اچھا میڈیکل سسٹم سندھ میں ہے پورے ملک میں بننا چاہیے بھی بس پارٹی گالی کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی حلقہ اینے 233 بدین سے سابق وزیر داخلہ سندھ ڈاکٹر زلفکار مرزا اور ان کی احیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں خارج کر دی گئی الیکشن ٹریبیونل سندھ نے فہمیدہ مرزا اور زلفکار مرزا کے کاغذات نامزد کی مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر سمات کی وکیل فہمیدہ مرزا نے دلائل دیے کہ اتراز خنندہ کو اترازات دار کا حق حاصل نہیں اتراز خنندہ کا تعلق متعلقہ ہلکے سے نہیں ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بدستور جاری ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق ساتھ جنوری کو مزید 902 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے واپس جانے والوں میں 274 مرد 166 خاتین اور 460 بچے شامل ہیں یاد رہے کہ وفاقی حکومت کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی کثیر تعداد گرفتاری کڑھر سے پاکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی پاکستان اور سعودی عرب نے حج دوہزار چوبیس کے معاہدے پر دستخط کر دیئے حج معاہدے پر سعودی وزیر حج توفیق اور ربی اور پاکستان کے وزیر محصبی امور انیق احمد نے دستخط کیے نگراہ میں فاقی وزیر محصبی امور انیق احمد نے کہا کہ پاکستان آزمین حج کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا مینہ میں خصوصی جگاتی چاہے کے اور اس کے نرخ بھی کم ہوں گے حاجی اگر مدینے میں آٹھ کے وجہے چار دن رہنا چاہی تو پیکچ مسیح تیس سے پینتیس ہزار روپے کم ہو جائے گا ڈالر کی گرابت کا سلسلہ جاری روپے کی قدر مزید بہتر ہو گئی جبکہ سٹاک بارکٹ میں بھی کاروبار کا مصبت رجحان رہا کاروباری ہفتہ کے پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں مزید بیس پیسے کی کمی ہو گئی جس کے بعد ڈالر دوسری کیاسی روپے بیس پیسے کا ہو گیا دوسری جانب سٹاک بارکٹ میں کاروبار کا مصبت رجحان رہا کاروبار کے آغاز پر پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ہنڈرٹ انڈیٹس میں دو سو اٹیس پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد انڈیکس چونسٹھ ہزار سات سو تریپن پوائنٹس پر پہنچ گیا بھارت میں کھیلے گئے انٹرنیشنل ٹرکٹ کانسل منس ٹرکٹ وائل کپ میں پاکستان ٹیم کیلئے کاؤچ کی خدمات سر انجام دینے والے گرانڈ پریڈ برن نے بھی پاکستان کرکٹ سے راہیں شدہ کر لی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنی ایک پوسٹ میں گرانڈ پریڈ برن نے اپنے ستیفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایک شاندار باپ کو ختم کرنے کا وقت آ گیا گرانڈ پریڈ برن جلد گلیر مورگن کاؤنٹنی کو کاؤچنگ سنبھالیں گے اسلام علیکم کوہینو نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکرم میں ہوں انشاءالی آکر ہیرلائنز آپ نے جانی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین آپ کو بتائیں کہ غزہ میں اسرائیلی جواریت کا سلسلہ تین ماہ گزر جانے کے باوجود بھی جاری ہے اسرائیلی آف آج نے وستی غزہ کے دیر البلاہ میں الکسہ شہدہ اسپتاق پر ڈران حملہ کیا جس میں کئی مریضوں اور عملے کے افراد کا شہادتوں کا خدشہ پیدا ہو گیا فلسطینی وزارت سہت کے جانے سے دیر البلاہ میں اسرائیلی حملے میں اب تک آٹھ فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق کر دی جبکہ عالمی ادارہ سہت نے چھے سو سے زائد مریضوں اور عملے کے لاپتہ ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے ایک بیام میں عالمی ادارہ سہت نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی بلا تفریق اور لگاتار بمباری کی وجہ سے عالمی ادارہ سہت کو 26 دیسمبر سے اب تک چوتھی مرتبہ شمالی غزہ میں اسپتالوں پر اپنا دورہ منصوب کرنا پڑا عالمی ادارہ سہت کا کہنا تھا کہ غزہ میں الودہ اسپتال اور عدویات کے مرکزی سٹور سمیت پانچ اسپتالوں میں کام جاری رکھنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر عدویات سمیت دیگر امدادی اشیاء کی فراہمی کے لیے دورے تیع کیے گئے تھے تاہم اسرائیل کی جانے سے بمباری روپنے اور عملے کی حفاظتی زمانت نہ دینے جانے کے باعث مجبوراں دورے منصوب کرنا پڑے ادھر لبنانی مضامتی تنظیم حضباللہ نے اسرائیلی قصبی المطلع کے نزدیک اسرائیلی فوجیوں پر مزائل حملہ کر دیا حملے میں ایک اسرائیلی ٹینک بھی تباہ کر دیا گیا جبکہ متعدد اسرائیلی فوجیوں کے حلاق اور زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں حضباللہ کے جانب سے جبل حرمون کے اسرائیلی فضائی اڈے پر بھی باسٹھ راکٹ دانگے گئے تھے جس کے بعد اسرائیلی علاقوں میں سائرن بھج اٹھے حضباللہ کے تازہ حملوں کے بعد اسرائیلی میڈیا نے تصدیق کرتی ہے کہ مزائل حملے میں ایک گھر کو نقصان پہنچا ہے تاہم اسرائیلی فوج نے حضباللہ کے بیشتر راکٹ مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے دوسری جانب جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے حضباللہ کو دھمکی دی ہے کہ حضباللہ بھی وہ سبق سیکھ لے جو حماس نے سیکھا ہے اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سپارتی ذرائع سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے ورنہ دوسرا طریقہ نکالیں گے اسرائیلی وزیراعظم کی دھمکی کے ردی عمل میں حضباللہ نے بھی ترکی و ترکی جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے حملوں کا اسی کی زبان میں جواب دیا جائے گا لبنانی مضاحمتی تنظیم حضباللہ کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ کے مکمل خاتمے تک اسرائیل سے بات نہیں ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ لبنانی مضاحمتی تنظیم حضباللہ نے اسرائیلی قسمِ علمطلہ کے نزدیک اسرائیلی فوجوں پر میزائی حملہ کر دیا حملے میں ایک اسرائیلی ٹینک بھی تباہ کر دیا گیا جبکہ متعطید اسرائیلی فوجوں کے حلاق اور زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں حضباللہ کی جانب سے جیل ہرمون کے اسرائیلی فضائی اڈے پر بھی باسٹ راکٹ داگے گئے جس کے بعد اسرائیلی علاقوں میں سائرن پچھ اٹھے حضباللہ کے تازہ حملوں کے بعد اسرائیلی میڈیا نے تصنیق کر دیا ہے کہ میزائیل حملے میں ایک گھر کو نقصان پہنچا ہے تاہم اسرائیلی فوج نے حضباللہ کے پر بیشتر راکٹ مارٹ گرانی کا دعویٰ کیا دوسری جانب جنگی جنوب میں مبترہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے حضباللہ کو دھمکی دی کہ حضباللہ بھی وہ سبق سیکھ لے جو حماس نے سیکھا ہے اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سفارتی ذرائع سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے ورنہ دوسرا طریقہ نکالیں گے اسرائیلی وزیراعظم کی دھمکی کے ردیعمل میں حضباللہ نے بھی ترکی با ترکی جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے حملوں کا اسی کے زبان میں جواب دیا جائے گا لبنانی مضاحمت تنظیم حضباللہ کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ کے مکمل خاتمے تک اسرائیل سے بات نہیں ہوگی اور ناظرین چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے مطالق توہین عدالت کی درخواست پر سمات کی چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ تحریک انصاف کیا چاہتی ہے کہ ان کے سو فیصد کاک ذات نامزدگی منظور ہو جائیں چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف خوصہ سے استفسار کیا کہ آپ نے درخواست کے جواب میں آئی رپورٹ پڑی کوئی تقریب نہیں صرف بتائیں اس رپورٹ میں کیا غلط ہے جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق آپ کے ایک ہزار اکسو پچانویں لوگوں نے کاغذات جمع کروائے ہمارے سامنے رپورٹس ہیں جن کے مطابق پی ٹی آئی کے 76 فیصد لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے الیکشن کمیشن کے مطابق تحریک انصاف کے زیادہ تر لوگوں کے کاغذات منظور ہی ہوئے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ان رپورٹس کو جھٹلا رہے ہیں تو جواب میں تحریری طور پر کچھ لانا ہوگا خوصہ صاحب آپ یہاں کھڑے ہو کر رپورٹ کو مصرد نہیں کر سکتے اگر الیکشن کمیشن نے غلط بیانی کی ہے تو آپ تحریری جواب جمع کروائیں لطیب خوصہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے فرنٹ لائن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوئے جسٹس مظہر نے کہا آپ اپنے جواب میں خود کہہ رہے ہیں کہ ٹریبیونلز نے آپ کو ریلیف دیا چیف جسٹس نے کہا پی ٹی آئی کیا یہ چاہتی ہے کہ سو فیصد کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا پی ٹی آئی کو الیکشن چاہیے لگتا ہے آپ انتخابات کا التوا چاہتے ہیں جس پر لطیب خوصہ نے کہا کہ سو فیصد الیکشن چاہیے چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام انتخابات کروانا ہے یہ ادارے پارلیمان میں ہی بنائے ہیں ان اداروں کی قدر کریں ان کے بیان کردہ حقائق غلط ہیں تو تردید کریں جسٹس قاضی فائز عصہ نے کہا کہ آپ کے الزامات پر تردیدی جواب آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ درست نہیں لطیب خوصہ نے کہا کہ دفعہ 144 لگا کر ہمارے خلاف کاروائی ہو رہی ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم حکومت نہیں سپریم کورٹ ہیں ہم کسی کی کیمپین نہیں چلا رہے دفعہ 144 اور ایم پی او سب کے لیے ہوگا صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہمارے سامنے نہ دفعہ 144 نہ ہی ایم پی او کو چیلنج کیا گیا ہے چیف جسٹس نے لطیب خوصہ سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو پاکستان کے کسی ادارے پر اعتبار نہیں تو ہم کیا کریں یہ کوئی سیاسی فورم نہیں عدالت کے سامنے دکھڑے نہ سنائیں بہت سے سیاسی فورم ہیں انہیں استعمال کریں سب سے زیادہ درخواستیں پی ٹی آئی کی آ رہی ہیں اور سنی بھی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن مقدمات بھکتے ہیں یہ انتخابات کرائے بعد ازاں عدالت نے الیکشن کمیشن کی ریپورٹ پر جواب کے لیے پی ٹی آئی کو تین دن کی محلت دیتے ہوئے کیس کی سماعت پندرہ جنوری تک ملت بھی کرتی ہے نگراہ وزیراعظم انوار الحق کر نے کہا کہ ان کے پاس ابھی تک ایسی کوئی معلومات نہیں کہ بانی پی ٹی آئی ذاتی طور پر نو مئی کے واقعات میں ملاوث ہیں حکومت کسی کے بھی بنے نگراہ حکومت کے پاس اسے حکومت منتقل کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں انوار الحق کر نے کہا کہ نو مئی کے الزامات پر روپوشت لوگ جب تک سیرنڈر نہیں کریں گے ان کی سیاسی سرگرمیوں میں رکاوٹیں بڑھ کر آ رہیں گی نو مئی کے واقعات کی تحقیقات مکمل ہونے پر تفصیلات آئی ایس پی آر قوم سے شیئر کرے گا سزائیہ جوزا کا تائین انٹیلیجنس ریپورٹو پر نہیں ہوگا وہ عدالت کا کام ہے سزا آپ پوری پارٹی نہیں صرف جمارہوں کو ملنی چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی مسئلہ نہیں دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا اب پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دوں گا اب خیالات بدل گئے ہیں نگرام عزیراعظم کا کہنا تھا کہ سیاسی رویے کے لیے دانش بندی چاہیے جس میں کمی دکھائی دے رہی ہے نو آف ایوی کی صبح تک عوام کو بتا لگ جائے گا کہ کس کے حق میں فیصلہ دیا الیکشن نچائج آتے ہی میرے خیال میں بے یقینی ختم ہو جائے گی ان کا کہنا تھا کہ میرے گوش بکش بزنجو میرے دادا کے کلاس فیلو تھے میرا ان کے خاندام کے ساتھ تین نسلوں کا رشتہ ہے میرے گوش بکش بزنجو کا اپنا مقام ہے انہیں کسی نے گردار نہیں کہا نہ سمجھا سردار اطاولہ منگل سے متعلق بھی میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہوئی اکبر بپتی کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے بدقسمتی سے ان کی موت ایسے حالات میں ہوئی جہاں وہ اور ریاست مسلح ہو کر ایک دوسرے کے سامنے آئے ضروری نہیں کہ انہیں گرداری کے ٹائٹل سے منصوب کریں یہ ضرور ہے کہ اکبر بپتی کی موت پر تشتت انداز میں ہوئی دوسری جانب باجوڑ کی تحصیل معمود میں پولیس ٹرک کے قریب دھماکے سے پانچ اہلکار شہید اور دس افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق دھماکہ تحصیل معمود کے علاقے بیلوڈ فرش پولیس گاڑی کے پاس ہوا پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکار انصداد پولیو مہم ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی دھماکے کی زد میں آگئی دھماکے کے زکنے کو خار اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے علاقے کا محاصرہ کر کے دہشت گردو اور ان کے سہولتکاروں کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے وفاقی سیکیورٹری عمر حبید نے کہا کہ پانچ شنوری کو سطیفہ بجوایا تو چیف الیکشن کمیشنر نے بیڈریسٹ کا مشروع دیا سیکیورٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ انہیں ڈاکٹرز نے معمول کے مطابق کام کرنے کی بجائے علاج معالجے کے دورانگ آرام کرنے کا مشروع دیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راچہ نے با کمال شف کا تصطیفہ منظور نہیں کیا اور علاج کے دورانگ گھر پر موالجین کی ہدایت کے مطابق بیڈریسٹ کرنے کا مشروع دیا سیکیورٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ انہیں جیسٹر انفیکشن کی شکایت ہے اور بلو ایریا کے ایک معروف اسپتال میں زیر علاج ہیں وفاقی سیکیورٹری عمر حمید سیکیورٹری الیکشن کمیشن تائنات ہونے سے قبل وفاقی سیکیورٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے ذمہ داریاں بطری ایک ایسین انجام دیتے رہے انہوں نے کیبنٹ ڈیویشن وفاقی وزالت خزانہ میں بھی فرائز منصبی سر انجام دیئے وفاقی سیکیورٹری عمر حمید سے جب پوچھا گیا کہ ڈاکٹروں نے انہیں چیسٹ انفیکشن کا بتایا ہے چیسٹ انفیکشن تو سرگیوں میں عام لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے پیپلز پارٹی کے شریک چیرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ الیکشن ہر صورت آٹھ فروری کو ہی ہونے چاہیے آصف علی زرداری سے بلاول ہاؤس میں ملاقات کے بعد جھنک سے تعلق رکھنے والے این اے ایک سو نو کے حیدر بخاری اپنے والد شہریار بخاری نواب طاہر سیال اور ناصر عباس سیال پی ٹی ای چھوڑ کر جبکہ فہیم احمد خان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اس موقع پر پیپلز پارٹی زلہ جھنک کے جنرل سیکیٹری نواز خان اور عبدالقاضر شاہین بھی موجود تھے آصف علی زرداری نے بفتگو کٹتے ہوئے کہا کہ آئین ہم نے بنایا ہے کسی اور نے نہیں یہ پنجاب نے چار سڑکیں بنا کر ہمیں نہ بتائیں یہ بتائیں کہ روزگار کتنوں کو دیا گروپت ختم کرنے کا پلان پیپلز پارٹی کے سوا کسی کے پاس نہیں سابق صدر نے کہا کہ جتنا اچھا میڈیکل سسٹم سندھ میں ہے پورے ملک میں بننا چاہیے الیکشن مکمل پر امن ہونے چاہیے پیپلز پارٹی گالی کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی حلکہ انہیں دو سو تیس بدین سے سابق وزیر داخلہ سندھ ڈاکٹر زلفکار مرزا اور ان کے اہلیہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی کاغسات مسترد کرنے کے خلاف اپیلے خارج کر دی گئی الیکشن ٹریبیونل سندھ نے فہمیدہ مرزا اور زلفکار مرزا کے کاغسات نامزد کی مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر سماک کی وکیل فہمیدہ مرزا نے دلائل دیے کہ اتراز کنندہ کو اترازات دائر کا حق حاصل نہیں اتراز کنندہ کا تعلق متعلقہ ہلکے سے نہیں ہے دلائل سننے کے بعد الیکشن ٹریبیونل نے فہمیدہ مرزا اور زلفکار مرزا کی اپیلے خارج کرتے ہوئے ریٹائنڈنگ افسر کا کاغسات نامزد کی مسترد کرنے کا فیصلہ بڑھ کر آر رکھا واضح رہے کہ انہیں 233 بدین سے ڈاکٹر زلفکار مرزا اور فہمیدہ مرزا نے ریٹائنڈنگ افسر کی جانب سے کاغسات نامزد کی مسترد کی جانب پر الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کیا تھا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور سلفکار مرزا کے کلا پیپلز پارٹی کی ساتھیا چاویت نے اترازہ دار کیے تھے اور ناظرین سپریم کورڈ نے پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان کے لیے دائر درخواست دس جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے سپریم کورڈ میں پی ٹی اے لیول پلائنگ فیلڈ سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران پی ٹی اے رہنما حامید خان کو عدالت نے طلب کیا جس پر چیف جسٹس نے حامید خان سے پوچھا کہ کیا آپ کی درخواست کل مقرر کر دیں اس پر حامید خان نے استدا کی کہ آج ہی سماعت کے لیے مقرر کر دیں چیف جسٹس قاضی فائد حیثہ نے کہا کہ آج نو میمبر بینچ بھی ہے اور ایک خصوصی بینچ بھی ہے حامید خان نے کہا کہ ہماری ترجیح آج ہے نہیں تو پھر پرسوں لگا دیں چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ فیصلے کے خلاف آئے ہیں یا ایک سو چوراسی بٹا تین کی درخواست ہے حامید خان نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف ایک سو پچاسی بٹا تین میں سپریم کورٹ آئے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ بس پھر معاملہ ججز قبیٹی کے پاس نہیں جانا تو پرسوں کے لیے کیس مقرر کر دیتے ہیں بعض زندہ عدالت نے بلے کے نشان کے کیس کو دس جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا اور اب آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کی عام انتخابات میں ایک بار پھر شیخ خسینہ واجد کی جماعت بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل کر کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی غیر ملکی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کی عام انتخابات میں اپوزیشن جماعتوں نے بائی کورٹ کیا جس کے بعد شیخ خسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ نے بڑی کامیابی حاصل کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق شیخ خسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ نے الیکشن میں دو سو بائیس نشستے حاصل کی جبکہ انتخابات میں کسی دوسری سیاسی جماعت کی بجائے ازاد امیدواروں نے بڑے پیمانے پر کامیابی سمیٹی ہے بنگلہ دیش الیکشن کمیشن کے مطابق اس وقت ملکی موجودہ پوزیشن جواد جتیا پارٹی نے تین سو کے احوام میں صرف گیارہ نشستے ہی حاصل کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ازاد امیدوار کے طور پر کامیاب ہونے والے متعدد امیدوار ایسی ہیں جنہیں عبام لیگ نے ٹکٹ کے لیے منتخب نہیں کیا تھا تاہم انہیں ایک دمی امیدوار کے طور پر الیکشن میں کھڑے ہونے کی ہدایت کی گئی تھی واضح رہے کہ چھتر سال کی شیخ خسینہ باجت دوہزار نو سے بنگلہ دیش کی وزیراعظم ہیں جبکہ انہوں نے الیکشن کا بائی کورٹ کرنے والی جماعتوں کو دہشت کر جماعتیں قرار دیا ہے پولٹن میں آگے پڑھتے ہوئے آنکھوں بتائیں کہ پاکستان اور سعودی عرب نے حج دوہزار چوبیس کے معاہدے پر دستخط کر دی ہیں حج معاہدے پر سعودی وزیر حج توفیق الربیہ اور پاکستان کے وزیر مذہبی امور انیک احمد نے دستخط کیے نگرا ویفا کی وزیر مذہبی امور انیک احمد نے کہا کہ پاکستانی آزمین حج کو بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے منہ میں خصوصی جگہ دی جائے گی اور اس کے نرخ بھی کم ہوں گے انہوں نے بتایا کہ سعودی وزیر حج نے پاکستانی آزمین کو بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے تعاون کا یقین دلایا واضح رہے کہ رمہ سال مختصر دورانی کا حج بھی مدارف کروایا گیا ہے شارٹ حج میں آزمین بیس یا اکیس دن میں حج کر کے واپس آ جائیں گے سپانسر سکیم میں قراندازی نہیں ہوگی حاجی اگر مدینہ میں آٹھ کی بجائے چار دن رہنا چاہیں تو پیکج مزید تیس سے پینتیس ہزار روپے کم ہو جائے گا دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلنے والی کرونا کی نئی قسم جے این آئی کے چار کیسز پاکستان میں بز سامنے آ گئے ترجمان وزارت سہت کا کہنا ہے کہ چار افرات میں ہلکی علامات تھی تاہم وہ بغیر کسی پیچھتی کے سہت یاف ہو گئے ہیں نگرا وزیر سہت نے بتایا کہ صورتحال کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے انٹرنیشنل ائرپورٹس اور تمام داخلی اور خارچی راستوں پر سکرننگ کا محسن نظام موجود ہے نگرا وزیر سہت کے مطابق سڑیوں میں کرونا یا فلو جیسے بیماریوں کے پھیلاؤں سے بچنے کے لیے ماسک فاصلہ اور دیگر اختیاطی تدابیر اختیار کریں ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار ہے محکمہ موسمیات نے بلوچستان میں کہیں کہیں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیش کوئی کرتی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ افغانستان سے مغربی سسٹرم آج ملک میں داخل ہوگا جس کے باعث شمالی بلوچستان میں بارش اور برفباری کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شدید سردی کی لپیٹ میں آئے علاقوں میں درجہ حرارت مزید نیچے جانے کا امکان بھی ہے جبکہ سائیبیرین ہواوں کی رفتار میں اضافے کے باعث آج سے کراچی میں بھی سردی کی شدت بڑھ سکتی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج کراچی کے مضافاتی علاقوں میں درجہ حرارت نو سے دس ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنی کا امکان ہے جبکہ شہر کا فضائی میار آج بھی متاثر رہا کراچی میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم کشک اور رات سرد رہنے کا امکان ہے جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کم سے کم درجہ حرارت تیرہ اشاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے آج دن کے عوقات میں ہوایں اٹھارہ سے پچیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہیں جبکہ سائیبیرین ہواوں کی رفتار میں اضافے کے باعث شہر میں سردی کی شدد میں بھی اضافے کا امکان ہے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں کراچی آج پانچویں نمبر پر رہا جبکہ ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو بیاسی ریکارڈ کیا گیا دوسری جانب سندھ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں میں آج بھی شدید دھند کا راج رہے گا شدید دھند کے باعث ملک کے مختلف ائرپورٹس پر باعث ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوک کر دی گئی ہیں اور متعدد تاخیر کا شکار ہیں جبکہ گزشتہ روز بھی پینتیس پروازیں منسوک ہوئیں شدید دھند سے حد نگاہ متاثر ہونے پر مختلف مقامات سے موٹرویز کو بھی ٹرافیک کے لیے بند کر دیا گیا ہے ترجمان موٹرویز پولیس کے مطابق موٹرویز ایم ون کو پشاور سے اسلام آباد تک ٹرافیک کے لیے بند کر دیا گیا جبکہ موٹرویز ایم ٹو کو ٹھوکر نیاز بیک سے ہرن منار تک اور موٹرویز ایم ٹری کو فیض پور سے درخانہ تک بند کر گیا گیا ہے ترجمان کے مطابق موٹرویز ایم ٹو کو شیر شاہ سے ظاہر پیر تک اور سوات ایکسپریس وے کو کرنل شیر خان سے کٹلنگ انٹرچینج تک ٹرافیک کے لیے بند کیا گیا ہے پشاور موٹرویز جانے کے لیے برہان انٹرچینج سے ٹرافیک کی عام دور افت بند کر دی گئی ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں غیر قانونی طور پر مقیم افکان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بدستور جاری ہے سرکاری اداد و شمار کے مطابق ساتھ چندری کو مسید نو سو دو غیر قانونی افکان باشندے اپنے ملک چلے گئے واپس جانے والوں میں دو سو چوہتر مرٹ ایک سو اٹسٹھ خواتین اور چار سو ساٹھ بچے شامل ہیں یاد رہی کہ وفاقی حکومت کے علام سے قابل بھی غیر قانونی افکان باشندوں کی قصیر تداب گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے واپس افکانستان جاتی رہی سرکاری اداد و شمار کے مطابق ساتھ چندری تک مجموعی طور پر چار لاکھ اکسٹھ ہزار ساتسو تراثی افکان باشند اپنے ملک چاہ چکے ہیں واضح رہے کہ کراچی سمیت دیگر شہروں میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی بڑی تعداد موجود تھی جس کی وجہ سے سمکلنگ اور بتا خوری بہت عام تھی تاہم قابل اطمیلان امر یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور اسکری قیادت کی مشترکہ کاوشوں سے ملک سے غیر قانونی افراد کا انخلاح جاری ہے ڈالر کی گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے روپے کی قدر مزید بہتر ہو گئی ہے جبکہ سٹاک مارکٹ میں بھی کاروبار کا مصبت رجحان رہا کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں مزید 20 پیسے کی کمی ہو گئی جس کے بعد ڈالر 281 روپے 20 پیسے کا ہو گیا دوسری جانب سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا مصبت رجحان رہا کاروبار کے آغاز پر پاکستان سٹاک ایکسٹینج کے ہنڈرڈ انڈیکس میں 238 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد انڈیکس 64753 پوائنٹس پر پہنچ گیا خبریں اور بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر ایک شورٹ پری کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ہیلمٹ انفورسمنٹ مہم کے دوران فری ہیلمٹ تقسیم کیے گئے شہریوں میں احساس تحفظ اجا کرنے کے لئے فری ہیلمٹ تقسیم کیے گئے سی ٹیو لاہور امارا اتھر نے بغیر ہیلمٹ موٹر سائکلسٹ کو ہیلمٹ تقسیم کیے ترجمان ٹرافک پولیس محمد عارف کے مطابق اس پی سی ٹی شہزاد خان لیڈی وارٹنے نے خصوصی شرکت کی لاہور ٹرافک پولیس نے زمزم سیٹی کے طافوں سے شہریوں میں ہیلمٹ تقسیم کیے سی ٹیو لاہور امارا اتھر نے میڈیا نمائندوں کو ہیلمٹ انفورسمنٹ مہم پر بریفنگ دی سال دوہ ساتھ تیس میں بائیس لاکھ سے زائد بغیر ہیلمٹ موٹر سائکل سواروں کو چالان ٹکٹس جاری کیے گئے ہمارا مقصد ریوینیو اکٹھا کرنا نہیں بلکہ قیمتی جانوں کا تحفظ اوالین ترجی ہے اگر موٹر سائکل سوار ہیلمٹ نہیں پہنیں گے تو چالان نہیں ہوگا ہیلمٹ انفورسمنٹ مہم کے واضح اور مصبت اثرات سامنے آئے ہیلمٹ انفورسمنٹ مہم سے محلک حادثات میں کمی ہوئی اور ہسپتالوں میں بھی بے جارش کم ہوا ہے ٹرافک قوانین پر سکتی سے عمل درامت کروانے سے ہیڈ انجری کیسز میں بھی نمائیہ کمی دیکھنے میں آئی چیف ٹرافک آفیسر امارہ آتھر کا کہنا تھا کہ دس جروی سے لائسنس نئے فیس شیڈول کے مطابق جاری ہوں گے ون وئی ٹرافک بغیر لائسنس اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ تعداد میں انہوں نے گاڑیوں کو اٹھایا ہوتا ہے اور وہ اس میں فائنز بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال کوشش ہماری تو یہ ہے کہ ہو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جہاں تک بات ہے نا پلازوں کی آپ کے پیچھے جس طرح یہ پلازا ہے اس پلازے کے اندر لوگ جانا پسند نہیں کرتے ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ پارکنگ سپیس موجود ہی نہیں ہے لیکن جہاں موجود ہے انفورچونیٹلی آپ دیکھیں گے کہ ہم میں نے کیجول ایٹیچوٹ کی بات کی ہم لوگوں کی وہاں پہ خواہش ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم پروپر پارکنگ کی جگہ پہ جا کے پارکنگ کر لیں تو یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے افغانستان ہمسائے ممالک میں دہشت گردی کا ذریعہ بن رہا ہے پاکستان کو تیری کے طالبان پاکستان سے خطرات کا سامنا ہے اور اب ایرام آئی ایس پی کے دائش کے ساتھ نمٹ رہا ہے سی آئی اے نے تصدیق کی ہے کہ دائش افغانستان ایرام کے شہر کرمان میں خودکش دماکوں کا ذمہ دار ہے افغان تعلیمان المرشل کے ایک سکاؤن کے ذریعے الزام تراشی کے لئے تین الگ الگ بیانیاں جاری کر رہا ہے بیانیوں میں دہشت گرد تاجکستان سے آئے یہ ایک بین الاقوامی سازش تھی اور ایران پر الزام لگانا کہ ان کو تالبان نے دہشت گرد حملوں کے بارے میں آگاہ کیا شامل رہا المرشل یہ کہہ کر الزام تبدیل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ خودکش حملہ آور تاجک شہری تھے اور تجویز کرتے رہے کہ پروسی ممالک دائش کو ایران کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تالبان کا میڈیا وین کرمان حملوں کو ایران کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش کے طور پر بھی پیش کرتا رہا اسرائیل کے قبضے کے خلاف ایران کی فلسطین نواز خارجہ پالیسی کے موقع سے بھی جوڑتا رہا المرشد نے ایران پر بھی الزام لگاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ افغان حکومت نے دائش کی سرگرمیوں کے بارے میں انٹیلیجنس شیئر کی ہیں تالبان ذراعہ کے انٹیلیجنس شیئر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایران معلومات پر عمل کرتا تو دہشتگرد حملوں کو روکا جا سکتا تھا افغانستان علاقائی استحکام کو متاثر کرنے والی دہشتگردانہ سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے امریکہ نے ایران میں دوہرے بم دماغوں میں دائش کے کردار کی تصدیق کی کرمان بم دماغوں کے نتیجے میں جانوں کا ایک اہم نقصان ہوا جس میں تقریباً سو لوگ ہلاک ہوئے افغانستان سے پھیلنے والی دہشتگردی پورے خطے کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے افغانستان کی ہمسائے ممالک اس دہشتگردی کے سرات کا مسلسل شکار ہو رہی ہیں افغانستان میں دہشتگرد گروپوں کی موجود کی پورے خطے کو گیر مستحکم کرنے اور گیر یقینی اور عدم تحفظ کا ماحول پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے طالبان حکومت خطے میں ہونے والی دہشتگردی اور اس میں افغان سرزمین کے استعمال ہونے سے مسلسل انکار کر رہی ہے خبر شامل کرتے ہیں مالا کرنڈ سے جہاں سیاحتی تقریبات کا انقاد کیا گیا سیاحت تقریبات کے سلسلے میں مالا کرنڈ میں زلائی انتظامیوں پاک فوج اور فرنٹیر کورڈ نورت کی جانب سے امن جیپ رینڈ بائیک ریلی کا انقاد کیا گیا تے ہتر کلومیٹر پر مشتمل جیپ اور بائیک ریلی میں پاکستان بھر سے اٹھتر جیپوں اور پچیس بائیکس نے حصہ لیا ریلی بٹخیلا سے روانہ ہوئی اور براستہ درگئی مالا کرنڈ فورڈ پر اختتام پذیر ہوئی اس موقع پر مالا کرنڈ فورڈ میں ایک شاندار تقریب کا انقاد ہوا تقریب کے مہمان خصوصی انسپیکٹر جنرل فرنٹیر کورڈ نورت تھے مہمان خصوصی نے ریلی میں شاندار کارکردگی دکھانے والے جیپ ڈرائیورز اور بائیکرز میں انعماد تقسیم کیے تقریب میں علاقائی فنگاروں نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا ایونٹ کے انقاد پر شرکا اور مہمانوں نے منتظمین کی کاوشوں کو سراہا شمالی وزیرستان کے خوبصورت اور دل فریب علاقے میں سیاحت کفروں شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی لاسوال قربانیوں کی بدولت امن کے سفر کے بعد ترقی اور خوشخالی پر کام کیا گیا اب یہاں سیاحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے شمالی وزیرستان کے علاقے میں آنے والے مہمانوں کے لیے ثقافتی تاریخی اور سیاحتی اعتبار سے حیرتنگیس خوبصورت وادیوں پر مشتمل ہے شمالی وزیرستان کے علاقے شوال دواتی، تبیگر، ششید، ابات ٹاپ، اسماعیل خیل، مرمولے، سپارہ، رسمک، دریائے ٹوچی سیاحتوں کو اپنی خوبصورتی میں گولنے والے علاقے ہیں یہ خوبصورت اور دل فریب علاقے ملک کے دیگر علاقوں سے منفرد مقام رکھتی ہیں شمالی وزیرستان میں سیاحت کے فروغ سے ملکی ذریع مباطلہ میں اضافہ ہوگا اور مقامی لوگوں کو روزکار کے بے شمار مواقع فراہم ہوں گے پاک فوش دیگر شعبوں کے طرح اس سنت کے فروغ اور مقامی لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے تمام دروسائے بروئکارڈ آ رہی ہے ناظرین ڈیپیٹر انسپیکٹر ہیڈکورٹر پنجاب لاہور میاں سالک جلال کا سالانہ انسپیکشن کے لیے ڈسٹرک جیل قصور کا دورہ میاں سالک جلال کو ڈسٹرک جیل قصور کی سالانہ انسپیکشن کی پریڈ گراؤنڈ میں سلامی پیش کی گئی ڈی آئی جی نے پریڈ کا باقاعدہ معاینہ کیا ڈی آئی جی نے گارڈ کے پریڈ اور رائفل ایکسرسائز کو بے حد سراہا ملازمین کی جارب سے منظم انداز سے لگائی گئی کٹ پریڈ کو بے حد سراہا گیا اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ڈی آئی جی نے شاباش دی ڈی آئی جی نے جیل کی انتظام پر اتمنان کا اظہار کیا اور صفائی ستھرائی اور سیکیورٹی کی انتظامات کو تسلی بخش کرا دیا اندروں نے جیل خاتین بارڈ کا وزٹ کیا خاتین اسیران کو جیل میں دی جانے والی سہولیات کو تسلی بخش کرا دیا جیل اسپتال کا وزٹ کیا مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا اور طبی سہولیات پر اتمنان کا اظہار کیا ڈی آئی جی پنجاب نے تمام بیریکس اور بلوکس بشمول سزائے موت کے باست کا وزٹ کیا اور اسیران سے جیل میں درپیش مشکلات کی بابت استفسار کیا مگر تمام اسیران نے جیل انتظامیہ کی جانب سے دی جانے والی سہولیات پر اتمنان کا اظہار کیا چناپ نگر پریس کلپ دوہزار چوبیس کے الیکشن کا مرحلہ مکمل ہو گیا انتخابات میں شاہد اقبال بھٹا نووی بار صدر اور حمزہ مقبول بھٹی ساتوی بار چرنل سیکرٹری منتخب ہوئے نو منتخب اہدداران نے تمام ممبران کو یقین دلایا کہ وہ چناپ پریس کلپ کی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کے لیے کوئی قصے نہیں چھوڑیں گے نو منتخب صدر شاہد اقبال بھٹا کا کہنا تھا کہ تمام ممبران کا بہت شکریہ کہ مجھے نووی مرتبہ منتخب کیا میں اپنے تمام تر ممبران کو کبھی مایوس نہیں کروں گا چناپ پریس کلپ چناپ گھر کی تعمیر و ترقی میں کوئی قصے نہیں چھوڑوں گا جبکہ الیکشن کے نتائج چاری ہونے کے بعد چیرمن چناپ پریس کلپ چوہدری نویت احمد رنداوہ نے نو منتخب اہدداران کو مبارک پاک پیش کی سبائدار الحکومت لاہور میں سال نو کی خصوصی انصداد پولیو مہم کا آج سیاہ غاز شیر دیا گیا ہے ڈی سی لاہور رافیہ حیدر نے میاں میر ہسپتال میں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیوں کے کترے پھلا کر پولیو مہم کا افتادہ کیا تفصیلات جانتے ہیں جنید اشرف کس رپورٹ میں لاہور میں سال نو کی خصوصی انصداد پولیو مہم کا آج پہلا روز چاری ہے ڈی سی لاہور رافیہ حیدر نے میاں میر ہسپتال میں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے کترے پھلا کر پولیو مہم کا افتتاہ کیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل شوجین سوترو سری ای او ہیلتھ ڈی ڈی ایچ او اور دیگر افراد بھی موجود تھے خصوصی انصداد پولیو مہم آٹھ جنری سے چودہ جنری تک جاری رہے گی پولیو مہم میں بیس لاکھ پچاسی ہزار دو سو تیرہ سی پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے کترے پھلایا جانے کا حدف پورا کیا جائے گا پولیو مہم میں دو سو چہتر یو سی ایم اوز گیارہ سو چھتر ایریا انچارجز پانچ ہزار آٹھ سو بیس موبائل ٹی میں تین سو اکتر فکسٹ اور دو سو تیرہ ٹوانسٹ ٹی میں حصہ لے رہی ہیں تمام ڈی ڈی ایچ اوز کو خصوصی انصداد پولیو مہم مایکرو پلان کے مطابق جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے دی سی لاہور رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ پولیو مہم میں ڈیش بورڈ پر جالی اندراج کرنے والوں کے خلاف سکت کاروئی کی جائے گی پولیو مہم میں کسی بھی قسم کی گفلت پرداشت نہیں کی جائے گی پولیو مہم کو اپنا قومی فریضہ سمجھیں ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا مزید کہنا تھا کہ تمام مہکمے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی پولیو مہم کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار عطا کریں والدین بھی اپنے بچوں کو پولیو کے دو کترے ہر بار لازمی پلائیں پولیو کے دو کترے پلائیں اور آپ اپنے بچوں کو بہت سی مزہودیوں سے بچا سکیں مہکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایڈیوکیشن کے ایک ذمہ دار آفیسر کی ساکھ اور امانداری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے عالی افسر پی ایم ایف کی انویسٹیکیشن کمیٹی کا ممبر ہے اور بے ذابطکیوں کو اجاگر کرنے کی پاداش میں سابق سیکیٹری پی ایم ایف ذاتیات پر اتر آیا ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ مہکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایڈیوکیشن کے ایک ذمہ دار آفیسر کی ساکھ اور امانداری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے عالی افسر پی ایم ایف کی انویسٹیکیشن کمیٹی کا ممبر ہے اور بے ذابطکیوں کو اجاگر کرنے کی پاداش میں سابق سیکیٹری پی ایم ایف ذاتیات پر اتر آیا ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ مہکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایڈیوکیشن کے ایک ذمہ دار آفیسر کی ساکھ اور امانداری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی عالی افسر پی ایم ایف کی انویسٹیکیشن کمیٹی کا ممبر ہے اور بے ذابطکیوں کو اجاگر کرنے کی پاداش میں سابق سیکیٹری پی ایم ایف ذاتیات پر اتر آیا آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ مہکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایڈیوکیشن کے ایک ذمہ دار آفیسر کی ساکھ اور امانداری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی عالی افسر پی ایم ایف کی انویسٹیکیشن کمیٹی کا ممبر ہے اور بے ذابطکیوں کو جا کر کرنے کی پاداش میں سابق سیکیٹری پی ایم ذاتیات پر اتر آیا اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے ریپورٹر محمد ادنان سے جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ادنان اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل میکمہ سپیشلائز ہیلتھ میڈیکل ایڈوکیشن کی زیمہ دار آفیسر کی ساکھ اور امانداری نقصان بن جانے کی کوشش کی جا رہی ہے عالی افسر پی ایم کی انویسٹیکیشن ٹیم کا ممبر ہے پنجاب میڈیکل فکیلٹی کے سابقہ سیکیٹری ڈاکٹر ایم اندیم اپنے دوار میں تقریباً ایک سو نینانویں کالجز کی انسپیکشن کی جبکہ سیونٹی سکس کو رینیویل ایک سو تیس نئے کالجز کی منظوری دی اور میس چارز کالجز کو مسترد کیا دو ہزار بائیس میں ٹوٹل دو سو اہر تالیس اداروں کی انسپیکشن کی گئی تھی سرائے کا یہ کہنا ہے کہ مصوب نے ایک سو انرینویں اور پانچ افسران نے کل انچاس اداروں کا وزر کیا اور چھپیس نئے ادارے سیس کی رینیویل کو پانچ کو مسترد کر لیا انکوائیری میں پی ایم ایم کے سابقہ سیکٹری ڈاکٹر احمد نظیم جس نے دو سو گوست تلیمی اداروں کو خودی وزید اور معاینہ کر کے منظوری دی سرائے کا کہنا ہے کہ محکمہ سے نے انہیں اداروں کو کلاف ٹرائل شروع کیا تو سیکٹری احمد نظیم جو کہ ٹرانسپور اپنے سلسلو کا استعمال کرتے ہوئے محکمہ سے افسراؤں کو میڈیا ٹرائل شروع کر دیا تاکہ اس کے اور کی کارنامے پردار سے پردان اٹھایا جا سکے اور اب آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ اور احمد سلیمان بلوچ کی یو سی دو سترہ میں انتخابی مہم جاری ہے لیاقت بلوچ اور احمد سلیمان بلوچ نے کرنام پورا میں محمد زمیر کی رہاشقہ پر کورنر میٹنگ سے خطاب کیا اہل علاقہ نے شہری مسائل کے حوالے سے ان کے آواز پہنے پر جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کیا مزید جانتے ہیں ریپورٹر آسیم بدر کی اس ریپورٹ میں نائب امیر جماعت اسلامی و امیدوار این اے ایک سو اٹھائیس لیاقت بلوچ امیدوار پی پی ایک سو انتر احمد سلیمان بلوچ کی یونین کونسل دو سترہ میں ترازو انتابی مہم جنرل سینکٹری پی پی ایک سو انتر حافظ احمد امیر صدر یونین کونسل یاسین کمبو یوتھ لیڈر کاشیف کامران نے خوش آمدیت کہا غزالی پارک لوٹ پر عمران چودری آفظ کامران چودری کی رائشگاہ پر کارنر میٹنگ سے خطاب کرنالپورا میں محمد زمیر کی رائشگاہ پر کارنر میٹنگ سے خطاب عساق گجر فرق اسلام چودری افتاب گرائیہ وسیم کرایشی چودری اسکندر جانباز کی شرکت آصر بٹی حصر قفور چودری آصر راجپور نوید جت احمد احسان بلوچ ڈاکٹر احمد جبران بلوچ حبیب بھان حسن اجاز اہل علاقہ نے شہری مسائل پر ان کی آواز بندنے پر جماعت سلامی کے شکریہ ادا کیا اس موقع پر جماعت سلامی کے رہنمہ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا تراجو کے لیے حمایت برپور کمبینٹ رہنے کے لیے پورا عظم اظہار کیا گیا ہے شفاف الیکشن کے ذریعے اپنے نمائندے منتعب کرنا عوام کا حق ہے عوام کو کسی صورت اس بنیادی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے جماعت سلامی آٹھ فرڈوی کو پورے ملک میں صاف شفاف اندعابات چاہتی ہے یونین کونسل دوستو ستارہ میں بوسیدہ سرک ناکارہ سیوری وارٹر سپلائی لائن کے مسائل بارے بات کی علاقہ کے مسائل پر مسلسل آواز بندنے سرک کی تمہیر کوئی یقینی بھی ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندہوہ کی ہدایات پر ایل ڈی افسران جال سازوں کے خلاف ان ایکشن ہے پلوٹ نمبر سات آئر ون بلوک جوہر ٹاؤن کے جالی تصاویزات تیار کرنے والا سوئی گیس ملازم ارشد کے گرد مزید گھیرہ تنگ کر دیا گیا ہے جال ساز ارشد راتوں رات کروڑ پٹیز بن گیا ملزم تاحال پولیس کی گرفتاری سے آزاد ہے جبکہ پولیس گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے کسی ہمارے سکھ جانتے ہیں ٹیلی فول نائم پر نوزن ہمارے دکھر پھر کامران آجی دیکھیں سرکاری ملازمین ہی جالی دستاویزات پیار کرنے لگے ہیں ڈریکٹر ہاؤزنگ زون سیون موظم رشید نے بڑی کاروائی کی جس کے بعد سوئی گیس ملازم محمد ارشد کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا ذرائع کے مطابق محمد ارشد سوئی گیس آفیس اربنسپورا میں بطور ایڈمن آفیسر اور سیکٹری سوئی گیس سوسائٹی بھی تائنات ہیں محمد ارشد جال سازی کے تحت مبینہ طور پر کروڑوں روپے کی زائدات کے مالک بھی بن چکے ہیں ذرائع کے مطابق جال ساز محمد ارشد چند ہی دنوں میں کروڑوں کے مالک بن گئے ہیں کرپچن کی اس کہانی نے سوئی ناظرن گیس پائپ لائن کمپنی اور دیگر اداروں کی کارکردگی کا پول بھی کھول دیا ہے جوہو ٹاؤن میں واقعہ آر ون پروٹ نمبر سات کے جالی دستاویزات تیار کرنے والا محمد ارشد کے خلاف ایف آئی آر کے اندراز کے بعد ملزم تحال پولیس کی گرفت سے آزاد ہے جبکہ گرفتاری کے لیے پولیس مسلسل جو ہے وہ چھاپے بھی مار رہی ہے یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈریکٹر ہاؤزنگ زون سیمن موظم رشید کا کہنا ہے کہ کرپ تناصر کے خلاف اسی طرح بلا تفریق جو ہے وہ کاروائیاں جاری رہیں گی بہت شکریہ کامران علی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے لاہور میں بڑھتی سردی اور خوشک موسم سے نمونیا خانسی زکام کے ساتھ کرونا نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا کون سے اختیاطی تدابیر کی جائیں چرنل ہسپتال میں ایسے مریضوں کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں جاننے کے لیے رکھ کرتے ہیں محمد ادنان کی طرف جو پرنسپل پی جی ایم آئی پروفیسر فرید زفر کے ساتھ موجود ہیں جی ادنان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں پرنسپل پی جی ایم آئی جنرل ہسپتال پروفیسر فرید زفر صاحب کے ساتھ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ شہر لاہور میں جو موسم کی شدت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے نمونیا خانسی زکام بخار سپیشلی بچوں میں نمونیا کا جو امراض ہیں وہ بڑھ رہی ہیں کون سی احتیاطی تدابیر کی جائیں کہ ان امراض سے بچا جا سکے جنرل ہسپیٹل میں کون سی ایسی ٹریٹمنٹ بچوں کے لیے سپیشل کوئی کاؤنٹر بنائے گا اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں جی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پتہ جیسے ایک تو پہلے سماغ بھی رہی اور پھر سردی اب زیادہ آگئی اور کال آپ نے پڑھا ہوگا کہ سعودی ریوے سے فلائٹ آ رہی تھی جس میں کووڈ کووڈ کے بھی پیشن ڈیٹیکٹ ہوئے تو ایک تو ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کووڈ دوبارہ آگئے اور اس ایک جی ویرینٹ آیا ہے جس کی اب ہم نے کٹس منگوائی ہیں اور اس کی ٹیسٹنگ اب سٹارٹ ہوگی تو کچھ سمٹمز جو ہیں وہ بلکو کووڈ ٹائپ ہیں لیکن جو پرانے ان کے سٹرینز ہیں وائرس کے وہ کٹ اس جی ویرینٹ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر رہی جو کہ گورنمنٹ اس کا پلان کر رہی ہے اور یہ انٹرنیشنل ہی بڑھ گئے اور کیونکہ ٹریبلنگ بھی ہو رہی ہے لوگ آ جا رہے ہیں تو یہ کووڈ اس لحاظ سے زیادہ ہو گیا پلاس وائرل انفیکشنز بھی آئی ہیں سموک کے ساتھ اور اس میں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے بچوں کو بھی ہو رہا ہے کہ بچے کووڈ سے اتنا سیلیس ریفیکٹ نہیں ہوتے لیکن جو اولڈ ایج پیپل ہیں اور جنگی ایج ہیں اگر ان کو کچھ سمٹم آئے ہیں جیسے خاصی بہت لمبا چل رہی ہے آف این آن فیور ہو رہا ہے پھر نمونیاں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور کووڈ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے بیچ میں آنی رہا گیا ہوں کہ یہ ایک آگے پھر ویریشن آگی تو اس چیز کا میرے خلق تو دھیان رکھنے کے ضرورت ہے ماسک ضرور لگانا چاہیے اور سموک سے پروٹیکٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو اور تھنڈ میں پراپر کور کر کے نکلیں وہ لوگ کوشش کریں کہ جو امیونو کمپرومائز لوگ ہیں وہ ایکسٹریم ویدر میں نہ نکلیں تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اور ہم نے بچوں کے لیے سیپریٹ ایک فلو کا کاؤنٹر بنایا ہے اور ایمیجنسی ہماری جہاں بھی شفٹ ہوئی ہے کیونکہ ریویمپنگ ہو رہی ہے وہاں بھی ہمارے پاس کافی زیارے پیشنٹس آ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم بہت زیادہ ویجلنٹ ہیں اور ہماری جو ریسرچ لاب ہے اس میں اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے اس کی ویجلنٹس اتنی زیادہ نہیں ہے گھبرانے کی زیادہ بات اس کی نہیں ہے کہ پہلے یہ زیادہ ویجلنٹ تھا اور اب کیونکہ ایک تو ہرڈ ایمیونٹی بھی ہو چکی اور ویکسینیشن بھی لارج پاپولیشن ہو گئی ہے تو اس وجہ سے وہ پرابلم اتنی زیادہ کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتی ہیں کہ پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے قومی ٹی ٹوینٹی ٹیم کے نائب کپتان کا اعلام کر دیا محمد ریزوان کو پاکستان ٹی ٹوینٹی ٹیم کا نائب کپتان مقرر کیا گیا محمد ریزوان نیوزیلینڈ کے خلاف پانچ میچوں کی سیریس میں نائب کپتان کے فرائش سر انزام دیں گے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے دربیان ٹی ٹوینٹی سیریس بارہ چینوری سے شروع ہوں گی خیال رہے کہ اس سے قبل شاداف خان قومی ٹوینٹی کے نائب کپتان تھے تاہم بابر آزم کی جانب سے قومی ٹوینٹی سے دست پر ڈاری کے بعد پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے شاہین شافریدی کو قومی ٹوینٹی ٹیم کا قومی ٹوینٹی ٹیم کا قومی ٹوینٹی ٹیم کا قومی ٹوینٹی ٹیم کا مقرر کیا تھا شاہین آفریزی جو ہیں وہ ٹیم کی قیادت کریں گے دورا نیوزیلینڈ جو کہ بارہ جنوری سے اکیس جنوری تک جو ہے پانچ ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریس کے لیے جانی ہے یہ ان دونوں کے لیے جو ہے پہلی اسائیمنٹ ہے اس سے قبل جو ہے وہ شاداف خان جو تھے وہ ٹیم کے نائب کپتان تھے لیکن بابر آزم کی کپتانی سے دست برداری کے بعد جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی سائیڈ کا کپتان جو ہے شاہین افریزی کو مقرر کیا گیا اور جو نائب کپتان ہے محمد عزوان کو اس کے ذمہ داری سوم بھی گئی ہے اگر دیکھا جائے محمد عزوان کو تو انہوں نے ٹی ٹوینٹی لیگز میں بھی نمائندگی کی ٹیم کی اور ملتان سلطان بھی ان کی قیادت میں پی ایس ایل کی چیمپئن بنی اور جو چیف سیلیکٹر وحاب ریاض اور ٹیم ڈائلیکٹر محمد عفیز ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ محمد عزوان جو ہیں وہ سینئر پلیئر ہیں ٹیم میں اور ٹیم کو لے کر چلنے کا ان میں پوٹنشل ہے اور ان میں یہ سلائٹیں موجود ہیں کہ وہ پاکستان کی ٹیم کے لیے اچھی سرویزز طرف کریں تو اس وجہ سے جو ہے وہ محمد عزوان کو آج جو اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق محمد عزوان کو ٹی ٹوینٹی ٹیم کا نائب کپتان جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے جی بہت شکریہ حمزہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جان ہی سی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہے ہلما باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کین نیوز کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار تھے